موسیقی ہیلو گائش نمسکار بیلکم ٹو نیو ویڈیو سو گائش آج کی ویڈیو ہم بات کرنا والا ہوں جا ہماری سیول لیٹ کی بیٹ ڈیجل میں جو کار آتی ہے اس کے ٹائر کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کرتے سٹارٹ اور چینل پہ پہلی بار ہوتے چینل کو سسکرائب جب کو لینا گائش تو گائش اس چینل پہ جو بھی جانکاری ملے گی آپ کو صحیح ملے گی غلط نہیں کیونکہ میں ٹائٹ ٹریڈ میں کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کونچہ گاڑی کے لیے کونچہ ٹائر بیشت ہے تو گائش آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ کونچہ گاڑی کے لیے کونچہ ٹائر بیشت ہے تو میں آپ کو اس ٹائر کی ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا اور کمنٹ باکس میں ہی بتا دوں گا کہ کونچے گاڑی کے لیے کونچا تیر بیشٹ ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس تیر کے بارے میں کیا کہ آپ کو فیچرز ملتے ہیں اس میں دیکھنے کے لیے اور کیا کہ آپ کو مینفٹ میں لنگے اس تیر سے تو سبھی جانکاری میں آپ کو اس تیر کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سسکرائب جرکلے نگائیس اگر اس کے موڈل کی بات کریں تو یہ دیکھ سکتے ہو گائیس یہ ایمار اب جیٹ بی ٹی بی کے نام سے تیر آتا ہے گائی جیٹ بی ٹی بی جو تیر ہوتا ہے اچھا تیر ہوتا ہے اور یہ سٹیل بیلڈڈ ریڈیل تیر ہوتا ہے گائیس اس کے جو اندر ہوتے ہیں لوئے کے تار ہوتے ہیں سٹیل بیلڈڈڈ اگر اس کی سائج کی بات کریں تو یہ دیکھ سکتے ہو گائیس 165-65R14 جو کی ہماری سیول لیٹ کی بیٹ ڈیجل میں جو کار آتی ہے اس کا تیر کا سائج ہوتا ہے اور یہ 79 اچھ ریڈنگ کا تیر ہوتا ہے گائیس اچھ جو ہوتی ہے ہماری ہائی سپیڈ ریڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ دو سکتر کی سپیڈ ریڈنگ ہوتی ہے اور 79 جو ہوتی ہے ہماری لوڈنگ کیپسٹی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جو لوڈنگ کیپسٹی ہے 437 kgs ہوتی ہے یہ ٹیوب لیش تیر ہوتا ہے تو بہتی بیش تیر ہے آپ اس تیر کو ڈلوہ سکتے ہو اس کا میکسیمم لوڈ 437 kgs اور میکسیمم پریسر ہے 350 kg اور ٹریڈ ہے اس کی بن پلائی پولیشٹر سائیڈ وال بھی اس کی بن پلائی پولیشٹر اور ٹو پلائی سٹیل اور بن پلائی لائلون تو گائیس اس کے جو سائیڈ وال ہوتی ہے سٹرونگ ہوتی ہے اور کمپڑ بھی ہوتی ہے تو بہتی بیش تیر ہے آپ اس تیر کو ڈلوہ سکتے ہو اگر اس کے پیٹن کی بات کرنے تو یہ دیکھ سکتے ہو اس کاپی اچھا خوبصورت پیٹن ہے انڈ روڑ کوالٹی بھی اس کی بیش تیر ہے اور بیٹے گری پہ انڈ بریکنگ بھی اچھی آئے گی اس تیر سے تو بہتی بیش تیر ہے آپ اس تیر کو ڈلوہ سکتے ہو انڈ گائیس اگر اس کی بارانٹی کی بات کریں تو اس کی بارانٹی 6 یار بارانٹی ہوتی ہے من پیکچنٹ ایفیٹ کی جیسے کی سائیڈ سے کریک ہو جاتا ہے یا بول کر جاتا ہے تو اس کی بارانٹی میں آتا ہے یہ تیر یا پھر آپ کی گاڑی تیجی سپیٹ سے چلتی ہے اچانک میں گڑے میں یا بریکر پر چڑھ جاتی ہے اور جو اندر سے ریم سے جو ٹچو کر کر جاتا ہے تو اس کی بھی بارانٹی میں آتا ہے یہ تیر تو بہتی بیش تیر ہے آپ اس تیر کو ڈلوہ سکتے ہو اگر آپ کے پاس جو سیبل اٹ کی بیٹ ڈیجل میں جو کار آتی ہے اس کی لئے بہتی بہترین تیر ہے انڈ گائیس اگر اس کے کلومیٹر سرویس کی بات کریں تو یہ 80,000 کلومیٹر ہے آپ کو سرویس دے گا سر تھی ہے گی ہر 50,000 کلومیٹر چلنے کے بعد جو ہمارا بیل بیلنسنگ انڈ الائیمنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ہماری تیر کی لائپ بڑھانے کے لیے اگر آپ کا بیل بیلنسنگ انڈ الائیمنٹ پر اوپر رہتا ہے تو یہ 80,000 کلومیٹر گارنٹی سے سرویس دے گا تو بہتی بیش تیر ہے آپ اس تیر کو ڈلوا سکتے ہو ایکسیلنٹ آر روڈ پرپومان سے انال بیٹن کرنی سے نہیں یعنی کسی بھی موسم میں آپ اس تیر کو یوز کر سکتے ہو اور سپیر بریکنگ اینڈ بیٹر گریپ اینڈ گائیس آپ کا جو فیول ہوتا ہے اس میں بھی بچت ہوگی اس تیر سے تو مائلیج میں بھی اچھا ہی تیر بہتی بیش تیر ہے آپ اس تیر کو ڈلوا سکتے ہو تو گائیس آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تو پلیس چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سسکرائب جرکلے نگائیس اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں نگائیس اور کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ کونسی گاڑی کے لیے کونسٹ ایر بیشت ہے تو میں آپ کو کمنٹ باکس میں بتا دوں گا کہ کونسی گاڑی کے لیے کونسٹ ایر بیشت ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں دنیا بات